بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ کام جو انہوں نے پہلے نہیں کیا ہو تو اس کو جاننے کی اور اگر انہیں کوئی بینچ مارک مل جائے کہ ان کی کسی دوست نے کسی سہلی نے کسی ٹیچر نے یا کوئی ایسا جو ان کو پسند آ جائے اور وہ کچھ اچھا کام کر رہا ہو اعلیٰ ڈگری تو وہ اسی لائن پر بھی چل پڑتی ہیں مزید سے مزید جاننے کی پر بچوں میں لڑکوں میں خاص طور پر یہ جو شکایت آئی ہے اس میں ایک جو چیز کومن ہے یہ عام طور پر کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہیں یہ کم تر گھروں کے بچے نہیں ہیں یعنی بے وسیلہ نہیں ہیں مالی طور پر زیادہ وسائل رکھنے والے گھر ہیں جو سب سے بڑی وجہ ہے ان لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ کام کیوں نہیں کرتے تو جس بات کو انگریزی میں سیلف ریسپیکٹ کہا جاتا ہے اچھا سیلف ریسپیکٹ میں شاہ سیلف اسٹیم سے جنم لیتی ہے جب آپ اپنے آپ بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور آپ کو اندر سے ہمیشہ یہ پیغام ملتا ہے Yes, I can do that اور issue ہی نہیں ہے انشاءاللہ میں کر لوں گا اس سے پہلے ساری دنیا کرتی رہی ہے جب آپ college پڑھ رہے تھے جب آپ university پڑھ رہے تھے جب آپ جہاں جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ والے بچے وہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ سرکاری ملازمت میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں لوگ بزنس میں جا رہے ہوتے ہیں پر جب جب آپ کے گھر والے آپ کو یہ میسیج مسلسل دیتے ہیں کہ تم نکمے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے بچوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ میسیج ہے جو چاہے ماں دے چاہے باپ دے اور چاہے جو بڑا بھائی ہے جیلسی کی وجہ سے کسی اندر کی غلط نیت کی وجہ سے یا تو سام ایکسٹینٹ کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہم اگر خوش گمان ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ چلیں اس سے ذرا اس کو حلہ شیری ملے گی لیکن خاتین حضرات یاد رکھئے گا بڑا ہو جا چھوٹا منفی طور پر لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا جب بھی ہم ان پر اٹیک کرتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ والے سارے کر گئے ہیں میں نے نوٹس کیا کہ چھوٹے بچے ہوں تو وہ پڑھائی سے ہاتھ پچھ ہڑا لیتے ہیں اور حوصلہ ہار جاتے ہیں اور انہیں اتنی انہیں جو مسلسل بیزتی ہوتی ہے یہ پائل اپ ہوتی جاتی ہے اور جمع ہونے کے بعد ان کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ بھی مجھ پہ یقین نہیں کرتی نہ میرے والد کو مجھ پہ یقین ہے نہ میرے باپ کو مجھ پہ یقین ہے تو اس کا مطلب ہے I am a total failure Whenever you have a faith you are a failure تو what's possible you will move آپ پھیل ہی نہیں سکو گے وہاں سے جن جن کو اپنے بچوں سے بہت شکایت ہے کہ وہ کام نہیں کرنے پہ امادہ ہوتے اور وہ ہمت ہار جاتے ہیں تو براہ کرم یہ جو گولی ہے آپ نے جس ڈاکٹر سے بھی لی ہے جس سائکیٹرس سے بھی لی ہے آپ کو جس اکل مند نے بھی سمجھایا ہے پلیز اس گولی کو اس دعائی کو دینا فوراں بند کر دیں بیزتی کے ساتھ زندگی نہیں نہ جی جا سکتی ہے نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے خود آپ اپنے بارے میں سوچ لیں آپ اس وقت ماں اور باپ ہو اور بڑے ہو جب جب آپ اپنی ساس سے جب جب آپ اپنی نندوں سے تانے سنتے تھے یہ تھوڑی یا زیادہ یہ ہر گھر میں موجود ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اس کے بارے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو اور اپنے لفظوں کو اور تھوڑا مل کرنا چاہیے بیکاز ہم ان سخت لفظوں سے اپنے ہی بچوں کا مستقبل اور ان کی جیسے وہ ان کی راہ کاٹ دیتے ہیں تو اس سے ایک تو باز آ جانا چاہیے اور جن جن گھروں میں پوزیٹیو ایک انسپریشن ہوتی ہے ماں اور باپ کی ان گھروں کے بچوں کو اور بیٹوں کو میں نے بہت آگے جاتے دیکھا ہے اور ایون دنیا کے کسی خطے میں جا کے بھی ان کی وفاداری ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی ان کی پیچھے جڑت رہتی ہے اپنی ماں کی محبت سے یا باپ کی محبت سے یا بہن بھائیوں سے دوسری چیز جو بچوں کے لڑکوں کے کام نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے وہ ان کے اندر کی بے یقینی ہے ہم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا اچھا اس میں دیکھئے کہ جب آپ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نومی دوسی میں اس عمر میں اگر ماں اور باپ گھروں میں ان کو چھٹ چھٹے کام نہیں دیتے اور انہیں ہمیشہ ایک کمرے میں بند رکھتے ہیں ہر وقت پڑھائی ٹیوشن اور کتابیں اور انہیں زندگی سے آپ بلکل لا تعلق کر دیتے ہو تو نہ تو وہ ایون مہمانوں کو فیس کر سکتے ہیں نہ وہ مشکلات کو فیس کر سکتے ہیں ذرا سی انسیٹنٹی ہوتی ہے تو انہیں مسئیبت پڑ جاتی ہے ایون ان تک کچھ چیز لیٹ پہنچے تاخیر انہیں کہیں ٹیوشن پہ تاخیر ہو جائے چند منٹ کی بھی انہیں اگزام کے لیے تاخیر ہو جائے تو ان کی پوری زندگی اور پورا ان کا جسم ایک الگ طرح سے بہیو کرنے لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ انسیٹنٹی کا شکار رہتے ہیں چونکہ ان کے لیے ون سائیڈی زندگی ہوتی صرف ایک ہی روخ ہوتا ہے جو زندگی کا ان کے سامنے ہوتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے زندگی ہماری ختم ہو جائے گی سو پلیز اپنے بچوں کو زندگی میں تھوڑا بیلسٹ پسنیلیٹی کی طور پر موو کرنے دیا کریں انہیں گھر کے کام بھی بتایا کریں بیٹیاں جتنے اچھے گھروں میں میں نے دیکھی ہیں کہ بیٹیاں پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں ایف ایسی بھی کر رہی ہوتی ہیں کام بھی کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ انہیں کہیں سے آپ نکال کے ایک آئیکون میں اور بلکل ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ ہو جائیں اور زندگی سے وہ لا تعلق ہو جائیں زندگی ایسے بسر نہیں کی جا سکتی جو ہی یہ پڑھائی مکمل کرتے ہیں اور انہیں وہ نہیں ملتا جس کے لیے انہوں نے سوچا ہوتا ہے ڈیزائن کیا ہوتا ہے تو ہزاروں رستے اور ہوتے ہیں پر انہیں کوئی ایک رستہ بھی نظر نہیں آتا اور پھر یہ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں دن بھر یہ اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہیں یہاں اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں آنکھیں ہیں ان کی جو آئی بالز ہیں وہ اس قدر کبھی دائیں جا رہے ہوتے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہوتے ہیں کہ ہولے ہولے والدین اپنے عزیزوں سے ان کو ملوانے سے بھی احتراز کرنے لگتے ہیں کہ ان کی پوری پرسٹیلیٹی آلماس لگے جیسے شیٹر ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بھی تب ہوتا ہے جب ہم ان کو پوری زندگی کے سارے چلنگ کے ساتھ لے کے نہیں چلتے بیلس اپنے بچوں کو پالنا اور انہیں بالکل چھوئی میں بنا کے مت رکھئے چونکہ جو ہی چیلنج آئے گا تو ان سے برداشت نہیں ہوگا یہ وہ بچے جن کو جوب مل جاتی ہے اور اگلے ماجے جوب چھوڑ دیتے ہیں دو ماہ بعد ایک اور جگہ کی وہاں سے چھوڑ دیا بوس نے ڈانٹ دیا محول سخت تھا بہت سختی تھی ڈسپلن بہت تھا اچھا ایسی ایسی شکایتیں کرتے ہیں جو لوگوں کے ہاں نورمل معمول ہوتا ہے اور سبھی لوگ اس معمول کا حصہ ہوتا ہے جا کے اس کو فیس کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تیسری جو بہت بڑی وجہ میں نے نوٹس کی ہے اور جنہیں آپ اپنے طور پر اگر دیکھیں آس پاس ان بچوں کو like مجھے کیسے نوجوان سے ملنے کا اتفاق ہوا جس نے ماسٹر ڈگری کی پچھلے آٹھ سالوں سے اپنے گھر میں بند ہے آٹھ سال کونزیکٹیو یعنی وہ اپنے کمرے سے اترتا ہے کھانا کھاتا جا کے اندر سے لگ کر لیتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے سوتا ہے پڑھتا ہے اس کی نا ماں کو اس کمرے میں جانے کی اجازت ہے نہ باپ کو سو جب وہ نیچے آتا ہے اگر اس وقت ماں ہو تو ماں کے ہتھے چڑ جائے تو اس کے بعد ماں سے پھر فائٹ شروع ہو جاتی ہے یہ جنگ عظیم دوم سوم یعنی وہ والا منظر ہوتا ہے کہ آپ ایک تو پہلے وہ زندگی سے کٹا ہوا ہے اور اب آپ نے اس کے ساتھ لڑائی بھی شروع کر دی اس کو ساتھ تانے بھی شروع کر دی اچھا اگر اس کو کوئی آپ ایک پیسج دیتے ہیں بچنے کا کہیں اس پوری انگزائیٹی سے نکلنے کا تو اس کے دوستوں کا ہلکہ ہو سکتا ہے اپنے عزیزوں کے نئے ہلکے میں بھیجا جا سکتا ہے لیکن ان والدین نے یہ بہت بلا بلندر کیا کہ اگر بچا کہیں ملنے بھی گیا تو پیچھے پہلے سے ہی اتنا بڑا تھدہ الزامات کا اور اس کی کمیوں کا اور کمزوریوں کا اپنے مامو کو خالہ کو جہاں بھی گیا کہیں ملنے کیلئے پہلے بچوا دیا کچھ کر نہیں رہا ہمت نہیں کر رہا ڈرہ رہتا ہے سویا رہتا ہے یہ کرتا ہے نتیجن جہاں جہاں وہ جاتا رہا کسی نے اس کو رسپیکٹفل پرسن کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جو بے عزت آدمی ہوتا ہے یا جسے پنجامی کہتے ہیں بیستہ آدمی وہ کھڑا کیسے ہوگا اسے کھڑا کرنے کیلئے محبت کی بیساکھیاں چاہیے اسے کھڑا کرنے کیلئے ماں اور باپ کا اس پر فیت چاہیے تم کر لوگے اچھا وہ جو کہہ کہ میں یہ فلان ڈگری کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہتا ہے نہیں تم تو ہمارے پیسے ہی ضائع کراؤگے پہلے بھی کچھ نہیں کرتے آئندہ بھی کچھ نہیں کرتے سو میں جا آپ کو ورسٹ اگزامپل بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتی اس لیے کہ اگر یہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امکانات موجود ہیں آپ کیا کر لیں گے اپنے بچے کا اگر وہ کام پہ امادہ نہیں ہے اگر وہ پڑھنے پہ امادہ نہیں ہے اگر وہ کسی سے ملنے پہ امادہ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ نہ سختی کتنی سختی کر لیں گے گھر سے آپ اسے نکال دیں گے کیا وہ آپ کے جائز وارسوں میں سے اگر آپ کے دو بچے ہیں چار بچے ہیں وہ آپ کے جائز وارسوں میں سے ہے پھر ممکن ہے اس کے اندر یہی آس ہو کہ جب یہ مرمرا جائیں گے تو کچھ تو مجھے مل جائے گا اور میں جی لوں گا بہت سارے امیر گھروں کے بچے جو کام نہیں کرتے ان کے اندر یہ دائیا انسٹنکٹ موجود ہوتا ہے they have the opinion کہ جب مریں گے تو کچھ تو کچھ مجھے مجھلے طبقے کے لوگ ہیں ان کی ماں یا باپ اپنے بیٹوں کو ڈے فس سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہم زمین سے اٹھے اور ہم دو سیڑیاں اوپر آ گئے اب زندگی تم نے جینی ہے ناکام ہوئے تو واپس زمین پر جاؤ گے سو ان کے لیے زندگی existence کا مسئلہ ہے جب تک آپ اپنے بچوں کو hard shifts اور tough time کے لیے تیار نہیں کرتے ایک بات یاد رکھئے گا زندگی شارکوں کے ساتھ تیارنے کا نام ہے پر یہ ایسا تیارنا ہے کہ جس میں آپ شارکوں کو جی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کو وہ کھا جائیں تو ان کے کھائے جانے سے بھی بچنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر ظاہرہ اپنے آپ کو بڑھانا ہے اور اسی سمندر میں اپنے وجود کو بڑھا کرنا ہے وہ بچے یہ جو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے بارے میں عجیب تحقیق کی گئی ہے کہ اگر سمندر میں جو ہوں تو یہ فٹ کے حساب سے بڑھتی ہیں اور اگر کسی جنگلے میں ہوں کسی کیج میں ہوں اور کسی چھوٹی جگہ پہ رکھا ہوا ہو تو انچوں کے حساب سے بڑھتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے جو ذہن ہیں یہ بھی اسی طرح کی ہوتے ہیں جو چیز ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہی ان کے بیک آف مائنڈ پہ جمع ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہی پھر ہم کو پلٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی وفت صورتحال سے بچنے کیلئے اپنے بیٹے سے محبت کرنا کم نہ کیجئے اس کو تانے دے دے کہ اس کی زندگی کو اجیرن نہ کیجئے نمبر تین اس پہ فیتھ رکھیے کہ وہ کر لے گا نمبر چار اس کو یقین دلاتے رہیے کہ زندگی آسان نہیں ہے زندگی مشکل ہے پر تم نے ہی اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ سے جیتنا ہے تم سے پہلے بھی تو اتنے جیتے رہے کمزور کمزور لوگوں کے یعنی اتنی کمزور بزادیوں کے بچے اور بچیاں زندگی میں مقابلہ کر کے آگے سے آگے گئے ہیں کہ جن کے گھر والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور آپ سوچئے کہ جن کے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے ان کے بیٹے بڑے عالی بیروکریٹ بنتے ہیں بڑے مہنتی منیجرز بنتے ہیں چونکہ ان کے پیچھے فید ہوتا ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ہمت کے پر کبھی نہ کٹیے انہیں ہمت دلاتے رہیے یہ بچے بھی ہو سکتے ہیں اور بچیاں بھی ہو سکتے ہیں پر اس وقت چونکہ ہم بیٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں میرا رب آپ کو اپنے بچوں سے خوشی دلائے سکھ دلائے پر یہ تب دلائے گا جب آپ ان کو ہمت دلاتے رہو گے اور ان کے ہمت کے گبارے میں سے روز سویاں مار مار کر ہوا نہیں نکالتے رہو گے اپنے لفظوں کو روکیے ترش لفظوں سے ترش روئیوں سے اور سخت جملوں سے آپ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی موسیقی